بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ایوری وان میرا نام ہے نور تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ ریکویسٹڈ ٹاپک تھا میرے پاس بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے تھے کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناوں کیونکہ امریکل سٹوریز میں ہم نے سنا تھا کہ درودہ ابراہیم سے گلوئنگ اسکن بھی ہو جاتی ہے اور درودہ ابراہیم سے فیر اسکن بھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ سے درودہ ابراہیم میں تو ہر پرابلم کا سالیوشن چھپا ہے لیکن میں بہار گئی ہوئی تھی اچانک سے مجھے جانا پڑ گیا تھا اس لیے ویڈیو جو تھا یہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا لیکن فائنلی آج میں یہ والا ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں تو آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیون ٹپس شیئر کروں گی اور بہت خاص عمل اسکن بیوٹی کے لیے شیئر کروں گی جس کے بعد آپ کو کبھی کسی میک اپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس عمل جو آج کے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والی ہو ان کے بہت زیادہ ریزرٹس جو ہیں وہ لوگوں کو ملے ہیں میں نے بہت زیادہ ریزرٹس کیا اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو سوچا تھا کہ میں بناوں گی تاکہ آپ لوگ کو کبھی لائف میں کسی دوسرا عمل کی طرف نہیں جانا پڑے درودی ابراہیم میں تو ہر پرابلم کا سولیوشن ہے اسکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے کسی کو بلیک اٹس کا پرابلم ہے کسی کو وائٹ اٹس کا پرابلم ہے کسی کو پگمنٹیشن کا پرابلم ہے کسی کو ورنکلز ہیں سو اوڈر اسکن ٹائپس ہوتے ہیں اور اوڈر پرابلمس ہوتی ہیں اسکن کی لوگوں کو اس اکورڈنگ میں نے سوچا کہ میں ایک پورا ویڈیو جو ہے وہ بنا دیتی ہوں اور جس طرح سے آپ کے پاس ایک میک اپ باکس ہوتا ہے آپ اس میں رکھتے ہو اپنی کریم اپنا پاڈر اپنا گنسیلر اپنا مسکار آئی لینڈر اسی طرح سے یہ پورا ایک عمل جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ سیریز ہے جو آپ کے پاس ایک میک اپ باکس کا کرتا ہے جس کو آپ نے ریگولر لائف میں اپنے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے سکن کو جو ہے وہ چینج ہوتا دیکھنے اپنی لائف میں جو ہے وہ چینجز دیکھنے سو آپ نے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے کیونکہ کمنٹ سیکشن میں پھر آپ وہی سوال کرتے ہو جو ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہوتا ہے سو اسی کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فائف ٹائم کی نماز کی پابندی کرنی کیونکہ اگر آپ فائف ٹائم کی نماز کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی لائف میں انکلوڈ کرتے ہو تو جو آپ کو ریزرٹ ملیں گے وہ کمال کے ہوں گے سیون ڈیس کے اندر اس کی میں گیرنٹی لے سکتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے وضو کے بعد فوراً آیت القرصی پڑھنی ہے کیونکہ نظرے صرف انسانوں کی ہی نہیں ہوتی ہیں نظرے بر جناتوں کی بھی ہوتی ہیں جانوروں کی بھی ہوتی ہیں اللہ تعالی کی بہت سی مخلوق ایسی ہے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے ان کی بھی نظرے بات ہوتی ہیں تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان بان ہوتا ہے ایک نیو بان بیبی ہوتا ہے تو اس کی جو اسکن ہوتی ہے بہت ساتھ وہ گلو کرتی ہے اور بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے اس کا کلر کامبینیشن اسکن کا کچھ بھی ہو لیکن اسکن جو ہوتی ہے وہ کلئر ہوتی ہے اور بہت زیادہ گلوئنگ ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو بہت ساری سکن پرابلمز ہوتی ہیں اس کے سکن بھی ڈل ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں یہ نظرے بات کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا اللہ سے جو دوری ہوتی ہے ایمان جو کمزور ہوتا ہے اس کے وجہ سے ہوتی ہے تو اپنے ایمان کو تو آپ نے سٹرونگ کرنا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ وضو کے بعد آیت الگرسی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ہر فرض نماز کے بعد درود ابراہیم کو پڑھنا چاہے آپ 3 ٹائمز پڑھیں 21 ٹائمز پڑھیں 11 ٹائم پڑھیں وہ آپ کے مرضی ہے جی کتنے بھی بار پڑھیں آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اور اپنے فیس پر جو ہے وہ لگا لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اپنے سینے پر بھی درود ابراہیم کو پڑھ کر لازمی لازمی دم کرنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب آپ اپنے سینے پر درود ابراہیم کو دم کریں گے تو وہ جو نور آپ کے دل میں آئے گا اور پھر آپ کے فیس پر آئے گا تو وہ الگ ہوگا اور اس سے آپ کا ایمان بھی پروٹیکٹ ہوگا آپ کے اندر جو سکون نہیں آتا ہے وہ بھی سکون آئے گا اس جس کے بہت زیادہ بینفٹ ہیں تو آپ نے اپنے سینے پر بھی دم کرنا ہے اچھا جی میں یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ میرے ساتھ ایک سسٹر نے شیئر کیا تھا وہ اس طرح سے کر دی اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہت سادہ گلوئنگ سکن دے دیں ان کے سکن کو بہت سادہ فیر کر دیں اور وہ اس طرح سے مسلسل اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی سکن کو فیر بھی کر دیا تھا اور ان کے فیس پر گلو بھی آ گیا تھا تو آپ نے فرسٹ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو دروت ابراہیم اور فرسو اللہ بتایا اس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی سکن پرابلم ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے گلوئنگ سکن دے دیجئے میری سکن اگر آپ کی سکن ٹون جو ہے وہ فیر نہیں ہے تو آپ نے دعا کرنی اللہ پاک میری سکن کو فیر کر دیجئے میری سکن کو کلیر کر دیجئے مجھے بہت زیادہ نور عطا کر دیجئے میری دل کو بھی نورانی کر دیجئے میری چارے کو بھی نورانی کر دیجئے اس طرح سے آپ لوگ نے دعائیں مانگنی اللہ سبحانہ وتعالی مجھے حسن عطا کر دیجئے مجھے جمال عطا کر دیجئے مجھے پیارے آقا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نور عطا فرما دیجئے کیونکہ ہمارے پیارے آقا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگیں گے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو کامل اخلاص بھی دیں گے اور کامل آپ کو حسن بھی دیں گے اور آپ کو جمال بھی عطا کریں گے اور ان سسٹر نے جب اپنی میڈیکل سٹوری میں ساتھ شیئر کی تھی نا انہوں نے میں ساتھ اپنی پاسٹ کی اور اپنے پیزن کی پکچر بھی شیئر کی تھی میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی ہمیں پرائیویسی رکھنی ہوتی ہیں لیکن واقعی میں ماشاءاللہ اتنا ڈیفرنس تھا کہ وہ میرے لیے بھی وہ میری کل جو تھا وہ شاکنگ تھا تو اس جس عمل کو آپ نے بہت زیادہ یقین کے ساتھ کرنا ہے دوسرا عمل آپ ترودِ اپرہیم کہی ہے اس کو بھی آپ سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے پرائیویسی والے دن جو ہے وہ یہ آپ نے خود نہیں لکھنا ہے آپ نے اپنے گھر میں کسی بڑے سے لکھوا لینا ہے اپنے فادر سے لکھوا لیجئے اپنے بھائی سے لکھوا لیجئے جمعہ کی پرائی اس کے انتم بتاک کے فرمش کرتے ہیں ایا ہیں کہ اس جو ethornی کے ڈیفر لکھوا لینا ہے اس پہپر کو لگاہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ کو لکھوا لینا ہے کسی بھی لکھ سکتے کسی بھی گھر کو لکھ سکتے ہیں کسی بھی گھر کو لکھ بار میں لکھ جانے گا اس پر پر سکتے ہیں جب آپ نے یہ نماز کے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے جو ہے بہت سمال کے وہ رکھ لینا ہے آپ نے ہر دن فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس پیپر کو دیکھنا ہے صبح صبح اور آپ نے درودِ ابراہیم پڑھنا ہے بہت دیہان سے آپ نے اس پیپر کو دیکھتے جانا ہے جس پر آپ نے لکھا ہوگا محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ نے درودِ ابراہیم پڑھتے چلے جانا ہے جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سیون ٹائم تھری ٹائم 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 جتنی دھیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے جو ہے اس پیپر کو رکھ دینا ہے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اپны چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ پہ لینے اور اللہ سبحانہ وتعالیہ سے دوا کر لینے seven days نے گزریں کیا آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ ہی جوеле ہے خیالہ ویس پر ہوگا اور اگر آپ کے سکن پر کوئی بہت خطرناک اللہ نہ کرے بیماری ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کا امیرکلißt وہ ہے وہ میں نے اپکری کی میکسین میں پڑھا ہے اور یہ اپکری کا ہی عمل ہے اور اپکری کے عمل آپ کو بتائیے کہ کتنے گزب کے ہوتے ہیں اور اس کو میں نے بہت زیادہ ٹرائے کیا اور بہت زیادہ سرچ کیا اور پرسنلی میرے خود کے ایکسپریئنس میں بھی رہا یہ بہت باکمال عمل ہے آپ ایک بار ضرور میرے کہنے سے ٹرائے کر کے دیکھیں دیکھیں جی ساری بات آپ کے یقین کی ہے آپ کا یقین جتنا سٹرونگ ہوگا جتنا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی کلام پر یقین ہوگا جتنا دروشریف پر یقین ہوگا اتنی جلدی آپ کو ریزلٹ ملیں گے اور جتنی زیادہ آپ گناہوں سے دور ہوں گے ورنہ آپ تین ہزار کی کریم یوز کرنے پانچ ہزار کی کریم یوز کرنے وہ آپ کے لئے بیکار ہے جو نور قرآن شریف میں ہے ان کے الفاظ میں ہے اور دروش شریف میں چھپا ہوا ہے وہ تاثیر آپ کو کوئی دنیا کی کریم نہیں دے سکتی وقتی طور پر تو وہ سب کچھ ہوگا لیکن بعد میں وہ ہی آپ کو جو ہے وہ نقصان دے گا کوئی بھی کیمیکل فری چیز آپ یہ اس کر لیں وہ ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو ان عمل کے بعد ملے گا اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ریزلٹ ملنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے یا ہمیں تھوڑا دن لگ رہے ہیں تو ہم نے اپنا ایمان اتنا کمزور کر لیا ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اتنا ویک کر لیا ہے کہ ہماری زبان میں وہ تاثین نہیں رہی ہے ونہ ہو سکتا ہے جی کہ کوئی مومن اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ مانگیا اور اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا نہیں دھلے اس کے بعد آتا ہے جی میرا آل ٹائم فیوریٹ عمل یا خالی کو یا مصفروں یا تھمیلوں ان تینوں کے میننگ ہوتے ہیں دا کریئیٹر دا شیپر اور دا بیوٹی تو اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ خوبصورت چیزوں کو بنانے والے شیپ دینے والے اکار دینے والے اور چمک پیدا کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر حق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بہترین صورت اور صیرت کوئی نہیں دے سکتا بے شک تو یہ تینوں ناموں کو اگر آپ ملا کر ایک تذبیع یعنی کی ایک دانے پر یہ تینوں نام آپ نے ملا کر پڑھنے یا کھالی کو یا مصفر ہو یا جمیل ہو اور اس طرح سے آپ نے ہنڈویڈ ٹائمز جو ہے وہ ایک تذبیع کو پڑھنا ہے ہاں ناماز کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اپنے چہرے پر پیر لینا ہے اور نائنٹی ٹو ڈیس کی نیت کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اگر آپ کو ایکنی کا پرابلم ہے اگر آپ کی انیون سکن ہیں بلیک ہٹس ہیں آپ کو کوئی بھی ایسی سکن پرابلم ہے جو آپ نے بہت زیادہ ڈیٹرمولوجسٹ کو دکھایا ہے بہت زیادہ ڈاکٹرز کو دکھایا ہے بہت زیادہ ٹویٹمنٹ کی ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہ اس سے ضرور ٹھیک ہو جائے گی آپ کی سکن فیر ہو جائے گی آپ کی سکن کی جتنی بھی پرابلمز آنا وہ انشاءاللہ اس کے کرنے سے ہنڈویڈ پرسن ٹھیک ہو جائیں گے بس آپ نے یقین کے ساتھ چھو ہے وہ نائنٹی ٹو ڈیس کی نیت کے ساتھ اس کو کرنا ہے ہر نماز کے بعد آپ نے ایک دس بھی پڑھنی ہے اچھا جی یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ عمل میں نے پہلے بھی بہت بار بتایا اور بہت بار شیئر کیا اور اس کی ریزرٹ لوگوں کو ملیں کسی دن آپ کے ساتھ سکرین شارٹ جو ہے میں شیئر کروں گی سب کے فیڈ بیکس آپ کو دکھاؤں گی اور جتنے بھی عمل آج کے ویڈیو پر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کری ہوں یہ پس نہ دیں میں خود ٹرائے کرتی ہوں وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے بہت زیادہ ریزرٹ کی ان عمل کے اوپر کے کتنے فیڈ بیکس جو ہیں وہ اس عمل کے لوگوں کو ملے ہیں ریزرٹ آپ خود جو ہیں وہ ریزرٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اوکے جی جو لیکن پرسنلی جو ہے میں ہمیشہ میرر کو جب بھی دیکھتی ہوں تو باوضو ہو کر دیکھنا پسند کرتی ہوں آل ٹائم جو ہے میں اپنے جو گھر کے میرر سے ان کو کور کر کے رکھنا پسند کرتی ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ آل ٹائم ہر وقت جو ہے وہ میرر کو دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا آوائٹ کیا کریں اور جب بھی میرر دیکھیں چاہیں کام کرنے کے لیے دیکھیں یا کسی بھی ریزن سے دیکھیں تو ہمیشہ باوضو ہو کر دیکھیں اور میرر کے اوپر جو ہے وہ درودِ ابراہیم تھوڑھ کر دم کر دیں اس کے بعد اب اپنا فیز دیکھیں باوضو جائیں میرر کے سامنے تھوڑھ درودِ ابراہیم پڑھیں میرر کے اوپر دم کر دیں اس میں پھر اپنا فیز جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی نظرِ بد کے بارے میں اکثر یہ پرابلم بہت سادہ ہوتی ہے لائف میں کہ کسی کو نظرِ بد ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں کبھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود کی بھی نظرِ بد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ ہی ماشاء اللہ حُلَقُوَتَا اللہ بِللہ جو اسکرین پر بھی میں نے مینشن کر دیا ہے اس کو پڑھا کریں اگر آپ کسی کو آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کسی کو دیکھ کے کہ مطلب مجھے اس کی نظر ہو سکتی ہے تو آپ نے دل ہی دل میں جو ہے وہ اس کو پڑھ لینا ہے یا آپ جس ٹائم میرر دیکھتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج آپ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں یا لگ رہی ہیں سو آپ جو ہیں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ حُلَقُوَتَا اللہ بِللہ کیا آپ کی کوئی بہت زیادہ فیوریٹ چیز ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے میری یہ فیوریٹ چیز جو ہے اس کو نظر نہیں ہو جائے سو جب بھی آپ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس چیز کے اوپر دم کر سکتے ہیں آپ جب کبھی کسی کو وہ چیز دکھا رہے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ دل ہی دل میں جو ہے وہ اس کو پڑھ لیجئے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں اپنی میرے کل سٹوریز جب چینل پر شیئر کرتی ہوں تو میں اس سے پہلے آپ لوگ کو جو ہے یہ پڑھنے کے لیے بولتی ہوں بسم اللہ ہی ماشاءاللہ اللہ اس کا ریزن یہی ہے کہ اگر میں سٹوری شیئر کر رہی ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیگٹیو ہوتے ہیں تو وہ نیگٹیو وائپس جو ہوتی ہیں ان کی اس کے لیے میں آپ لوگ کو بولتی ہوں کہ ایک بار جو ہے وہ سب لوگ اس کو لازمی پڑھ لیا کریں موسٹلی میرے ویڈیو سے پہلے میں اس چیز کو جو ہے وہ پڑھواتی ہوں تو آپ لوگ آج سے اس کو یاد کر لیں اور ہمیشہ جب بھی میرے چینل پر کوئی نیو ویڈیو آپ سنتے ہیں تو اس کو پڑھ لیا کریں اور ساتھ میں دروتے ابراہیم کو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اچھی پانی کے ہاں جی پانی ہماری لائف میں ہم سب ریگولر پیتے ہیں لیکن دو لیٹر میکسیمم وٹر جو ہے وہ آپ لوگ دن میں پینے کی کوشش کیا کریں آپ کی باڈی کا ڈیٹاکس ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہائیڈریٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے گلوئنگ کے سکن کے لیے اور ویسے بھی اس ٹائم تو ونٹرز آ رہے ہیں تو ونٹر میں تو سکن بہت زیادہ رف اور ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ باٹر کو اپنی لائف میں انکلوڈ کرنا ہے بہت زیادہ پانی بینے کی کوشش کیا کریں اور ہمیشہ ہیلتی فوڈ کو اپنی لائف میں انکلوڈ کریں آپ سیلیٹ کو اپنی لائف میں انکلوڈ کریں گرین ویجیٹیبلز کو یوز کریں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ویجیٹیبلز کو بہت کم کھاتے ہیں لیکن ویجیٹیبل کو اپنی لائف میں انکلوڈ کریں اگر آپ کو ہیلتی سکن چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا کھانا کھاتے مکھائیے لیکن اس کے ساتھ ڈیو میں جو ہے ون ٹائم یا ٹو ٹائم کو خوب سارا بنا کر کھا لی کھانے سے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کی جو ڈیسیس ہیں جو آپ کی سکن اندر سے ہیٹ اپ ہو جاتی ہے گرمی جب ہماری باڈی کے اندر ہوتی ہے تو ہمیں ایکنی کا پرابلم اس ٹائم پر بہت ساتھ ہوتا ہے بلکل ختم ہو جائے گا آپ 92 ڈیس ساری چیزوں کو فالو کر دیکھیں ویسے ساری چیزوں کو فالو تو آپ کی لائف چیز ہوتی اور سپیش لی آپ کی سکن میں آج آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹپس شیئر کی ہیں یہ پورا بیوٹی باکس میں نے آپ کو دیا ہے جس طرح سے پورا ایک باکس کی ہوتی ہے جو اگر آپ ساری چیزوں کو لائف ان کلوٹ کر لیتے ہیں تو میں ہنڈری پرسنٹ یہ کہہ سکتے ہوں کہ آپ کے سکن کی اور پرابلم ستور ہو جائیں گی جس کے ساتھ رہن ہوں کلاس میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں